ہالو ایبریونڈ آج ہم بات کرنے والے ہیں نائٹ آف زوڈیک مووی کی سو گائز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کرتے ہوئے جانا کہانی کی سٹارٹنگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے آپ سے ہزاروں سال پہلے جب ارت پہ دیپتا رہتے تھے تو وہ انسانوں پہ ظلم کرتے تھے لیکن جنگ اور گیان کی دیوی اتینہ جو کی بہت آسانی سے انسانوں کو ختم کر سکتی تھی انہوں نے انسانوں کی رکشہ کرنے کی تھانی تو دنیا کے سارے نائٹ سے نے ان کا ساتھ دینے کی قسم کھائی اتینہ کی ختم ہو جانے کے بعد میں نائٹ نے ستاروں کی ارجہ کو کابو کیا اور اتینہ کے خاتمہ کرنے والوں کو مار دیا تب ہی ہمیں دو نائٹ کو لڑتے ہوئے دکھاتے ہیں جن میں سے ایک نائٹ کے پاس میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور دوسرا نائٹ اس بچی کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بچی اتینہ کا دوسرا جنم تھی انسان کے روپ میں وہ نائٹ اتینہ کو بچانے کیلئے اس دو فری نائٹ کو مار دیتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے اس کے بعد میں وہ ارد پر آ کر گرتا ہے تو وہ بچی دو انسانوں کو مل جاتی ہے جس کے بعد ہمیں 18 سال بعد کا سین دکھاتے ہیں جہاں ایک سیا نام کا لڑکا ایک فائٹ کلپ میں فائٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچپن کے فلیش بیک دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں اس کی بہنوں سے فائٹ کرنا سکھا رہی ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ فائٹ رنگ میں جا کر فائٹ کرنے لگتا ہے جہاں وہ اٹیک کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے تو آرڈیونس کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا ہے تو اس لیے اس جم کا اونر کیسیوس اس پہ گصہ ہونے لگتا ہے اور خود رنگ میں آ جاتا ہے اور دوسری فائٹر کو ناک آؤٹ کر کے خود سیاہ سے لڑنے لگتا ہے بلکہ اسے مارنے لگتا ہے کیونکہ سیاہ اس سے نہیں بچ پاتا ہے کیسیوس کسی سے بھی نہیں ہارتا تھا جاگر گرتا ہے لیکن وہ دونوں ہی باپس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب جب سیاہ کیسی اس کے پنج مارتا ہے تو اس کے پنج سے ایک الگ ہی طرح کی ارجہ نکل رہی ہوتی ہے لیکن پھر سیاہ کو وہاں کچھ گربڑ لگنے لگتی ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں راستے میں اسے ایک لمبے والو والا انسان ملتا ہے جو کہ اسے اپنے بوس کے پاف لے جاتا ہے اس کے بوس کا نام ایلمان کیڈو ہوتا ہے وہ سیاہ کو بتاتے ہیں تم نے جو ابھی ارجہ دکھائی ہے اس کی بجا سے تمہارے پیچھے گرات پڑ جائے گی جو کہ کوئی اور نہیں ایلمان کی ایکس بائف ہوتی ہے لیکن سیاہ کے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر گرات کے لوگ آ جاتے ہیں تو سیاہ ایلمان کے ساتھ میں بھاگنے لگتا ہے اور وہ لمبے والو والا انسان گرات کے لوگوں کو روکنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ لوگ اس کو وہیں مار کر بھیوز کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایزر ایلمان کا ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کا نام مائلوک تھا وہ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور وہ لوگ کار میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تو گرات ان کا ایک سپ سے پیچھا کرتی ہے اور ان پر سوٹ کر رہی ہوتی ہے جہاں راستے میں شیعہ پوچھتا ہے یہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے تو ایلمان بتاتا ہے کہ وہ تمہاری ارجہ کے پیچھے پڑی ہے لیکن سیعہ کو اپنی ارجہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ ایک ٹرنل کے نیچے پہنچ جاتے ہیں جہاں سیعہ ان کے ساتھ میں جانے کو منع کر رہا ہوتا ہے تو مائلوک اسے بہوز کر دیتا ہے تو سیعہ ایک سپنا دیکھنے لگتا ہے جس میں اس کی بہن اسے فائٹ کرنا سکھا رہی ہوتی ہے اس بیج میں سیعہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ایک لوکٹ اسے چھو لیتا ہے جس سے ایک ارجہ نکلتی ہے تو گوراٹ کو ان کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے جب گوراٹ انہیں لینے آتی ہے تو سیعہ کی بہن سیعہ کو چھپا دیتی ہے اور گوراٹ صرف اس کی بہن کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے تب ہی سیعہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک ہائی ٹیک پلین میں ہوتا ہے ایلمن اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اسے ایثینہ کے بارے میں بتاتا ہے اور سیعہ سے کہتا ہے کہ تم ایک نائٹ ہو جسے ایثینہ کی رکشہ کرنی ہے لیکن سیعہ کو لگتا ہے کہ ایلمن پاگل ہے تو سیعہ وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تب ہی ایلمن اس کی بہن کی باتیں کرنے لگتا ہے تو سیعہ روک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میری بہن کے بارے میں کیا جانتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بہن نے تمہیں بچانے کیلئے اپنی قربانی دی تھی کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ تم ایک پیگیسس نائٹ ہو اور ایلمن اس سے کہتا ہے کہ تم اس کی ٹریننگ لے سکتے ہو اگر تم مہرن کے پاس چلے جا جو کی ایک سلبر نائٹ ہے لیکن یہ ساری باتیں سن کر سیعہ ایلمن کو پاگل بتاتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایلمن کی ویٹی سیانہ آ جاتی ہے جو کی کوئی اور نہیں آتھہینہ کا انسانی روپ تھا ایلمن ہی وہ آدمی تھا جسے وہ نائٹ کے پاس سے وہ بچی ملی تھی سیانہ اپنے ساتھ میں ایک باکس لائی ہوتی ہے جو کی وہ سیعہ کو دے دیتی ہے اس میں وہی لوکٹ تھا جو اس کی بہن پہنی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں دیکھ کر سیعہ بہاں روک جاتا ہے اسے لگتا ہے شاید اسے اس کی بہن مل جائے تب ہی ہمیں کیسیوس کو دکھاتے ہیں اس کے پاس میں گرارڈ ہوتی ہے وہ جم کو بند کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جم اسی کی تھی جسے کیسیوس چلاتا تھا لیکن کیسیوس ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوتا ہے تو گرارڈ کا ایک آدمی جس کا نام نیرو تھا بوف کی حسی اڑاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ایک بچے سے ہار گئے لیکن کیسیوس کہتا ہے میں نہیں آ رہا تھا میں تمہارے لوگوں سے بھی لڑ سکتا ہوں تو گرارڈ اسے ایک موقع دیتی ہے تب ہی ہمیں سیعہ کو دکھاتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ میں خانہ خا رہا ہوتا ہے تو ایلمن کو ایک کام آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو سیعہ اور سیعہ کے بیچ میں کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے سیعہ کی ارجہ جاگ جاتی ہے ارجہ کے نکلتے ہی گھر کے جتنے بھی دور اور ونڈو ہوتے ہیں ان سب پر شیل لگ جاتی ہے تب ہی ایلمن بھی وہاں آ جاتا ہے اور سیعہ بھی اپنی ارجہ کو کنٹرول کر لیتی ہے تو ایلمن بتاتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک ایسا سسٹم لگا رکھا ہے جو کی سیعہ نے کی ارجہ کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ اگر اس کی ارجہ باہر چلی گئی تو گوراٹ کو ان کے بارے میں پتہ لگ جائے گا سیعہ نہ بہت ٹیم سے اسی گھر میں کیت تھی ادھر کیسی اس گوراٹ کے سائی بارگ سے لڑ رہا ہوتا ہے ویسے تو وہ اسے بہت بری طرح سے پیٹ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی حمد نہ ہارنے کی وجہ سے گوراٹ اسے پاور دینے کی سوچنے لگتی ہے تب ہی ہمیں سیعہ کو دکھاتے ہیں وہ اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس میں سیانہ آتی ہے تو سیعہ اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تب ہی کسی نے اسے مارنے کی کوسس کی تھی اس کے بعد میں وہ ایلمن اور گوراٹ کو ملی تھی لیکن گوراٹ کو اس نائٹ کے آرمر میں جیادہ دلچسپ بھی تھی اس نے اس سے بہت خطرناک ٹیکنالوجی ڈیبلپ کی گوراٹ کے سائیبورگ بھی اسی سے بنے ہوئے تھے تب ہی ہمیں گوراٹ کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک اورجا والے بچے کی اورجا کو مشین کے تھروں اپنے اندر ڈال رہی ہوتی ہے جہاں نیرو اور گوراٹ کی باتوں کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ گوراٹ سیانہ کو مارنا نہیں چاہتی ہے وہ صرف اس کی اورجا کو نیٹرولائز کرنا چاہتی ہے لیکن اگر اس کی اورجا نیٹرولائز نہیں ہوگی تو وہ دنیا کو بچانے کے لئے سیانہ کو مار بھی سکتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ سیانہ کی اورجا دنیا تباہ کر سکتی ہے اس لئے وہ اسے ڈونڈنا چاہتی تھی تو نیرو اس سے کہتا ہے تم اپنے قیدی سے پوچھ لو ان کے پاس میں وہ لمبے والو والا آدمی تھا انہوں نے اسے قید کر لیا تھا ادھر سیا اپنی نائٹ کی ٹریننگ کے لئے سلور نائٹ میرن کے پاس میں جا رہا تھا جس کے لئے اسے ایک بہت اوچے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے جہاں اسے میرن ملتی ہے لیکن وہ اسے سکھانے میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی بہن کو ڈونڈنے کے لئے نائٹ بننا چاہتا تھا وہ سیا سے کہتی ہے کہ تمہاری طرح ایک اور نائٹ تھا جو کہ اپنی پرسنل میٹر کے لئے نائٹ بننا چاہتا تھا وہ تمہارے براور کا پاورفل تھا جسے ہم فینکس کے نام سے جانتے ہیں دراصل میں پیگسس اور فینکس نائٹ سب سے زیادہ پاورفل ہیں لیکن پھر بھی میرن اسے سکھانے لگتی ہے وہ اسے ایک چھوٹا سا پتھر توڑنے کو دیتی ہے لیکن سیا اسے نہیں توڑ پاتا ہے تو وہ پتھر اپنی ارجہ سے توڑ کر دکھاتی ہے جس کے بعد میں وہ اس کی ٹریننگ سٹارٹ کر دیتی ہے تب ہی کیسی اس کو دکھاتے ہیں اسے گراد نے ایک سوٹ دے دیا ہوتا ہے جس سے وہ اور بھی زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے ادھر سیا بہت کوسس کرتا ہے لیکن وہ اپنی ارجہ کو کنٹرول نہیں کر با رہا ہوتا ہے تو میرن اسے سمجھاتی ہے کہ اسے اپنے مائنڈ کو فری کرنا ہوگا تمہیں اپنے دماغ سے یہ نکالنا ہوگا کہ تم اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے یہ سیکھ رہے ہو تمہیں اپنے مائنڈ کو فری کرنا ہوگا تو سیا ایسا کرنے کی کافی کوسس کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے پر وہ ہار نہیں مانتا ہے اور کوسس کرتا رہتا ہے تو ہی وہ اچانک سے ایک پتھر کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد میں ہمیں نیرو کو دکھاتے ہیں وہ اس لمبے بالو بالے انسان کے پاس آیا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں ہی اسے کچھ مانسٹر دکھا کر اسے ڈرہ کر اسے ایلمن کا پتہ پوچھ لیتا ہے نیرو کے پاس میں کسی طرح کی پاور ہوتی ہیں ادھر آپ سے آپ بہت بڑے پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے اس کے بعد میں اس کے بعد میں اس کے گلے میں پڑا ہوا وہ لوکٹ اچانک سے ایک باکس میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ اس کے پیچھے پیگیسس کی فارم میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں وہ اس کا آرمر بن جاتا ہے مطلب وہ کوئی لوکٹ نہیں تھا وہ پیگیسس آرمر تھا لیکن تب ہی اچانک سے اسے کچھ فلیش بیک دکھتے ہیں جس اسے پتہ لگتا ہے کہ جب گرارڈ اس کی بہن کو لے گئی تھی تب ایلمن بھی اس کے ساتھ میں تھا تو اسے بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ باپس ایلمن کے پاس جانے لگتا ہے لیکن میرن اس سے کہتی ہے کہ ابھی تمہاری ٹریننگ پوری نہیں ہوئی ہے سیاہ پھر بھی وہاں سے جانا چاہتا تھا اس بجے سے ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے کچھ دیر فائٹ ہونے کے بعد میں سیاہ کا آرمر پھر سے گائب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دھیان اپنی بہن کی وجہ سے بھٹک گیا تھا تب ہی میرن بھی اسے جانے دیتی ہے تو وہاں پاستہ ہی سیاہ ایلمن کے پاس جانے لگتا ہے اور بہت گصے میں ہوتا ہے لیکن سیاہنا اسے روک لیتی ہے اور اپنے ساتھ میں سٹی لے جاتی ہے جہاں وہ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی ایک دن وہ اپنی موم کے مطلب گرات کی گودی میں تھی اور اس کی ارجہ جاگ گئی چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اسے کنٹرول نہیں کر پائی جس سے اس کی موم کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ مرنے والی تھی لیکن ایلمن نے اس نائٹ کے گولڈن سوٹ سے انہیں بچا لیا لیکن انہیں جندہ رہنے کے لیے ارجہ کی ضرورت پڑھنے لگی جو کہ انہیں ان بچوں سے ملتی تھی تو ایلمن ان کے ساتھ جایا کرتے تھے لیکن پھر وہ بچے مرنے لگے تو ایلمن نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ساتھ ہی گرات مجھے بھی مارنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میری وجہ سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے پھر وہ سیاہ سے کہتی ہے کہ اب مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید میری وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی کیونکہ اسے کچھ ایسے سب نے دیکھ رہے تھے جس میں اس کی ارجہ بے کابو ہونے کی وجہ سے دنیا تباہ ہو رہی تھی اس لیے وہ سیاہ سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہو تو تم مجھے روک دینا مطلب مار دینا لیکن سیاہ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن کے اندر کوئی بھی ارجہ نہیں تھی اس لیے گرات نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن وہ اس میں نظر رکھ رہی تھی اور تمہاری بہن یہ بات جانتی تھی اس لیے وہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آئی تب ہی ہمیں ایلمن کو دکھاتے ہیں گرات کو اب اس کا پتہ لگ گیا تھا تو وہ بہی آگئی ہوتی ہے جہاں ان دونوں کے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایلمن نے گرات کو بچانے کے لیے کئی ارجہ والے بچوں کی جان لی تھی مطلب سیانہ کو بھی غلط پتہ ہے تب ہی سیہ اور سیانہ بھی وہاں آ جاتے ہیں تو ایلمن گرات سے لڑتا ہے لیکن گرات کے ہاتھ اس نائٹ کے آرمر سے بنے ہوئے تھے اس لیے وہ اس سے بہت پاورفل تھی تو وہ اسے مارنے لگتی ہے ادھر سیہ بھی گرات کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کیسیوس آ جاتا ہے جو کہ اب بہت پاورفل ہو گیا تھا تو سیہ اپنا آرمر ایکٹیبیٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا ہے کیسیوس اس کی بہت بھوری طرح سے پٹائی لگاتا ہے ادھر ایلمن کے پاس میں کوئی راستہ نہیں بجتا ہے تو وہ اپنے گھر میں لگے ہوئے بوم کو ایکٹیبیٹ کر دیتا ہے جس سے گھر بلاسٹ ہو جاتا ہے جس میں ایلمن بھی مر جاتا ہے پر گرات وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے اور وہ سیانوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے جاتی ہے تب ہی مائلوگ نکل کر آتا ہے اور ادھر شیعہ بھی ہوس میں آگیا ہوتا ہے لیکن اس کی ارجہ جاگ گئی ہوتی ہے تو وہ لوگ گرات کے ٹھکانے کی طرف نکل جاتے ہیں ادھر گرات نے سیانوں کو ایک مشین میں لٹا دیا تھا جس سے نیرو سٹارٹ کرنے والا تھا گرات سیانے سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن اسے کرنا پڑے گا وہ تھوڑی ایموشنل بھی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ مشین کو سٹارٹ کر دیتی ہے جس سے سیانہ چلانے لگتی ہے اسے بہت درد ہو رہا ہوتا ہے ادھر مائلوگ اور سیعہ بھی وہاں آگئے ہوتے ہیں سیعہ پلین سے ایسے ہی نیچے کوچ جاتا ہے اور نیچے گرتے ہی وہ اپنے آرمر میں ہوتا ہے جہاں وہ اس کے لوگ کو بہت بری طرح سے مارتا ہے ادھر گرات سے سیانہ کا درد نہیں دیکھا جا رہا تھا تو وہ نیرو سے مشین بند کرنے کو کہتی ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے تو گرات اسے مارنے کا آرڈر دے دیتی ہے تو اچانک سے نیرو فینکس نائٹ میں بدل جاتا ہے وہ وہی نائٹ تھا جس کی میرن بات کر رہی تھی وہ ان لوگوں کو مار کر گرات سے لڑنے لگتا ہے پر گرات اس کا سامنے کمجور پڑ رہی ہوتی ہے ادھر سیعہ کیسی اس کو ایک ہی کیک میں مار دیتا ہے جب سیعہ اندر آتا ہے تو نیرو گرات کو مارنے والا ہوتا ہے سیعہ سیعہ کو بچانے کی خصص کرتا ہے لیکن نیرو اس کے بیچ میں آ جاتا ہے اور اسے اوپر لے جاتا ہے جہاں ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے پر اپنی ارجہ سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی سیعہ کی ارجہ بہت بڑھ جاتی ہے وہ اثینہ میں بدلنے لگتی ہے جس سے بہت خطرناک ارجہ کے بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی نیرو سیعہ پر اٹیک کرنے جاتا ہے لیکن اس کی ارجہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ نیرو کا آرمر تباہ ہو جاتا ہے اور وہ کہیں دور جاگر گرتا ہے ادھر سیعہ بھی اس کے قریب کھچا چلا جا رہا ہوتا ہے اس کا بھی آرمر تباہ ہونے لگتا ہے یہ وہی سین تھا جو سیعہ نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا جس کے لیے وہ خود کو مارنے کو کہہ رہی تھی لیکن سیعہ ایسا نہیں کرتا ہے وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ کون ہے جس سے وہ اپنی ارجہ کو کنٹرول کر لیتی ہے اس کے بعد میں وہ گرات کے ہاتھ بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور نیرو بھی بچ جاتا ہے اور یہیں اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی